السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شورڈ کسچن ہے ہمارے پاس ڈیفرینشیئٹ بیٹوین سسٹم سوٹ ویر اینڈ اپلیکیشن سوٹ ویر چلنے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا یہ ہمارا ڈیفرینس ہے سسٹم سوٹ ویر اور اپلیکیشن سوٹ ویر جو ہے اس کو ہم یہاں سے بھی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے دونوں کا ڈیفرینس اگر آپ نے ان دونوں کے بارے میں پہلے انفرمیشن پڑی ہی ہے تو آپ اس کو ہمارے پچھلے لیکچر کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا لونگ کسچن پڑھا تھا کہ سوٹ ویر کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس آپ نے بیان کرنی تو ہم نے اس کی ٹائپس پڑی تھی سسٹم سوٹ ویر ہے اور اپلیکیشن سوٹ ویر ان کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا بھی تھا ساتھ ہم نے اگزیمپل بھی دیکھی تھی تو سسٹم سوٹ ویر جو ہے وہ ایسے سوٹ ویر ہوتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر پر چلنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں جنہی کمپیوٹر ان کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور اپلیکیشن سوٹ ویر جو ہوتے ہیں یہ ونڈو کے اندر چلنے والے سارے سوٹ ویر جو ہیں ان کو آپ اپلیکیشن سوٹ ویر کہہ سکتے ہیں ان کو شورٹ فارم میں ایپ بھی کہتے ہیں مبائل کے اندر ہوگی تو یہ ایپ کہلائے گی اور کمپیوٹر کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو ہم سیمپل سوٹ ویر یا اپلیکیشن سوٹ ویر بھی کہتے ہیں ان کو اور سسٹم سوٹ ویر کی اگزیمپل آپ جو ہے وہ ونڈو کے لیے ہاتھ سے لے سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ونڈو انسٹال نہیں ہوگی ہم لوگ اپنے کمپیوٹر پر کام نہیں کر سکتے تو جلے اس کا ڈیفرنس ہم لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں ابھی سب سے پہلا ڈیفرنس ہے جنرل پرپس سوٹ ویر جنرل بولتے ہیں عام پرپس مقصد عام مقصد کے لیے استعمال ہونے والے یہ سوٹ ویر ہیں جس طرح کے ونڈو کی ابھی ہم نے بات کی ونڈو کو استعمال ہم لوگ جب کریں گے انسٹال ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم اس پر کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر اور اپلیکشن سوٹ ویر جو ہے اٹ اپلیکشن سوٹ ویر ہوتے سپیشل پرپس مقصود کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح ہم نے اگر اردو کی ٹائپنگ کرنی ہو اردو ٹائپنگ کرنی ہو تو ہم لوگ اس کے لئے ان پیچ یود کر لیتے ہیں اور اگر ہم نے انگلیش میں کام کرنا ہو ٹائپنگ کرنی ہو سی وی بنانی ہو اپنی یا ہم نے لیٹر کو لکھنا ہو یا کوئی نوٹیس ہم نے نوٹیفکیشن اپنا بنانا ہو تو اس کے لئے ہم لوگ بھی ام ایس ورڈ جو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ سپیسیفک پرپس کے لئے ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں یہ سارے سورٹ ویر جو ہوتے ہیں یہ اپلیکیشن سورٹ ویر گہلاتے ہیں سیکنڈ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس it is used to manage کمپیوٹر ریسورسز یہ کمپیوٹر کے ریسورسز کو منیج کرتا ہے کمپیوٹر کے ریسورسز کیا چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہیں جتنی بھی کمپیوٹر کے ساتھ چیزیں کنیکٹیڈ ہیں وہ سارے کے سارے کمپیوٹر کے ریسورسز گہلاتے ہیں ان میں دو طرح کے ہوتے ہیں ریسورسز ایک تو انٹرنل ہوتے ہیں میں یہاں پہ نہیں چلی دیتا ہوں ایک انٹرنل ریسورسز ہوتے ہیں انٹرنل اور ایک ہوتے ہیں مارے پاس ایکسٹرنل انٹرنل جو ریسورسز ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی چیزیں ساری اٹیچ ہیں فائلز ہیں فولڈر ہیں ہارڈ ڈسک ہے سی ڈی ہے جو بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور جو ایکسٹرنل ہیں جو باہر سے ہم ساری چیزیں اٹیچ کرتے ہیں باہر سے ہم لوگ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں اٹیچ کر سکتے ہیں ہم لوگ یو ایس بی لگا سکتے ہیں ڈیٹا کیبل لگا سکتے ہیں یا ایکسٹرنل ہارڈ ام استعمال کر رہے ہیں یا پرنٹر لگا سکتے ہیں یا دوسرے کمپیوٹر کو یا موبائل کو اٹیچ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسٹرنل ریسورسز گہلاتے تو ان ساروں کو جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے سسٹم سوٹ ویر استعمال ہو رہا جبکہ اپلیکیشن سوٹ ویر جو ہے پرٹیگلر جو ہے یہ خاص اس کا میننگ ہے اب یہاں بھی سپیشل کا لفظ یا سپیسیفک اب یہ لفظ یہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ سپیسیفک یا سپیشل خاص جو ہمارے مسائل ہیں پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال ہو رہے جسنا بھی ہم نے یہاں بھی ایکسیمپل لے کی کہ ان پیج اردو جو ہے یہ اردو ٹائپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایم ایس ورڈ جو ہے یہ انگلیش ٹائپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پکچر کو ایڈٹ کرنا ہو ہم لگر اس کے لیے ہمارے پاس ایڈو فوٹو شوپ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سپیسیفک پرپلز یا سپیشل پرپلز جو سوٹ پیر ہے جو کہ خاص پرپلم کو حل کرتے ہیں تھرڈ ڈیفرنس ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ایکزیکیوٹ کرے گا چلے گا ہم اس کو ہر ٹائم یہ کمپیوٹروں کے اندر چلتے رہنا چاہیے اگر یہ نہیں چلے گا تو ہم اپلیکیشن سوٹ ویر کو استعمال نہیں کر سکتے اور اپلیکیشن کا کیا بتا رہا ہے کہ ایکزیکیوٹس جیسی بھی اور جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کسی پکچر کی ایٹنگ کرنی ہے ہم نے پوٹو چوب کو اوپن کیا اس کو اوپن کر کے ہم نے اپنا کام کر لیا اور بعد میں اس کو بند کر دیا جب بھی اور جیسی بھی ہمیں اس کی ضرورت تھی ہم نے اپنا کام کر لیا اور بعد میں اس کو ہم نے بند کر دیا تو جیسی بھی اور جب بھی ضرورت ہو تو ہم لوگ اپلیکیشن سوٹ ویر کو استعمال کرتے ہیں the number of system سوٹ ویر system سوٹ ویر کی جو تعداد ہے number of اس کی تعداد کی بات کر رہے ہیں is less than application سوٹ ویر وہ کم ہے less ہے application سوٹ ویر سے جسے رہا ہم اگر اگزیمپل لے لیں ونڈو کی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ ونڈوز جو ہیں وہ کچھ گینی چونی ہیں تھوڑی سی اور یا ڈرائیورز کی ہم نے بات پڑھی پیشے سسٹم سوٹ ویر کی جو ہم نے لونگ کشن پڑھا تھا پیشلی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈرائیورز بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ونڈوز بھی تھوڑی سی ہیں تو یہ صرف چند ایک ہمارے پاس سوٹ ویرز ہیں جو سسٹم سوٹ ویر ہوتے ہیں تبکہ اس کے مقابلے میں جو اپلیکیشن سوٹ ویر ہیں وہ کیا بتارا جو بہت زیادہ ہیں آپ بزار سے سی ڈی پرچیز کر لیں سوٹ ویرز کی اس میں بیش بہا آپ کو سوٹ ویر مل لیں گے یا آپ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ ویب سائٹس اوپن کر لیں سوٹ ویرز کی تو اس پہ آپ کو کئی طرح کے آپ کو اپلیکیشن سوٹ ویر وہاں پہ آویلیبل ہو ہزاروں کی جداد میں آپ کو ایک مشہور ویب سائٹ ہے میں یہاں پہ آپ کو اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں فائل ہیپو ڈاٹ کوم فائل ہیپو ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ ہے میں خود اس سے جو ہے وہ سوٹ ویرز وغیرہ ڈاونلوڈ کرتا ہوں تو یہ مشہور ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کے جو ڈیلی کام کے لیے استعمال ہونے والے سوٹ ویرز ہیں وہ سارے اس پہ پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ اس سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس پہ ہزاروں کے جداد میں ہر قسم کے سوٹ ویرز پہ آویلیبل ہیں پانچ våraیز کا ڈیفررنس ہے ہمارے پاس سسٹم سوٹ ویرز اسینشل ہوتا ہے امپورٹنٹ ضروری میں اس کا میننگ بھی ساتھ یہاں پہ لکھا ہوں ضروری کہ سسٹم سوٹ ویرز اسینشل فورا کمپیوٹر یہ ضروری نہیں ہوتے فورا کمپیوٹر ٹوبر کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے مطلب ہمیں جب ضرورت ہو ہم لوگ ان کو استعمال کر لیں گے اور بعد میں اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو شورٹ کسٹن آ رہا ہے وہ ہمارے پاس definition ہے کہ what is input input کیا ہوتی ہے اور اس کی پھر ہمارے پاس آگے types ہیں اس کو ہم discuss کرتے ہیں input کی definition ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہمارا جو third lecture تھا اس میں ہم نے input کے بارے میں پڑھا پھر input devices کے بارے میں پڑھا اگر آپ نے ویڈیوز بنے ہی دیکھیں تو آپ لوگ اس کو پہلے دیکھیں پھر ہم لوگ اس کو جہاں سے ابھی بھی اس کو read out کر لیتے ہیں کہ anything given to the computer کوئی بھی چیز anything میں کیا کیا آ جائے گا وہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں such as جیسا کہ data ہو یا instruction ہو is known as input چاہیے ہم computer کو data type کر کے دیں کی بورڈ سے یا mouse کے ذریعے ہم لوگ اس کو instruction دے لیں تو کوئی بھی چیز جو ہم computer کو دیں گے is known as input there are two methods of entering data computer میں data enter کرنے کے ہمارے پاس اب دو methods ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ computer کو data اور instruction دے سکتے ہیں وہ دو کون کون سے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے direct input ہے direct input ہے اور second one ہمارے پاس ہے indirect input direct input کے اندر ہم لوگ ایسی devices کا استعمال کریں گے جن سے directly ہمارا data جو ہے وہ computer میں store ہو جاتا ہے جیسا کہ microphone ہے ہمارے پاس جبکہ indirect جو input devices ہیں ہمارے پاس وہ method ہمارے پاس ہوگا ہم mouse اور keyboard کے ذریعے سے جو computer کو input دیتے ہیں mouse یا keyboard اب ان دونوں کا ہم difference بھی دیکھتے ہیں کہ وہ direct کیسے ہے اور یہ indirect ہمارے پاس کیسے ہے تو ہم اس کو دیکھیں آپ لوگوں نے microphone کے ذریعے سے بول کے آواز کی صورت میں computer کے اندر recording آپ کی ہو جاتی ہے تو directly ہماری آواز computer میں record ہو رہی ہے ہمیں کسی بھی چیز کو operate نہیں کرنا پڑا جبکہ indirect input میں ہمیں mouse اور keyboard کو بھی operate کرنا پڑتا ہے mouse کو ہمیں جب تک click نہیں کریں گے تب تک ہمارا data enter نہیں ہوگا keyboard پہ جب تک ہم کسی key کو button کو press نہیں کریں گے تب تک ہماری input computer میں نہیں جائے گی وہاں پہ وہ letter نہیں لکھا جائے گا تو یہ فرق ہے ہمارے پاس direct میں اور indirect input میں اس کی بھی ان دونوں کی ابھی ہم یہاں سے definition دیکھتے ہیں کہ direct input کیا ہے اور indirect کیا ہے ان کی example کے ساتھ اگلا جو ہمارے پاس short question ہے وہ ہے what is direct input direct input کیا ہوتا ہے a method in which data is entered directly from source to the computer source کسی ذریعے سے آپ نے اپنے computer کو جو ہے وہ data enter کرنا ہے is called direct input کہہ لائے گا for example مثال کے طور پر a speech enters into the computer speech ہے آواز ہے sound ہے ہمارا ہم کوئی بات کر رہے ہیں بول رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں وہ computer کے اندر ہمارے پاس enter ہوگا directly through microphone microphone کے ذریعے سے وہ enter ہوگا microphone کی wire جو ہے وہ computer کے ساتھ attach ہے just آپ نے بولنا ہے اور آواز جو ہے وہ directly computer میں store ہوتی جا رہی ہے ہمیں microphone کو operate نہیں کرنا پڑھا تو یہ مارے پاس direct input کہہ لائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں آگے mc use بھی ایک دے دیا اور short question بھی ساتھ آپ کا یہ بن گیا کہ what is your define source data input devices اس کا bc کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہو ہے کہ the devices used for direct input وہ devices جو استعمال ہوتی ہیں direct input کے لیے are called source data input devices ان کو source data input یا ان کو source data entry کا لفظ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے source data entry devices یہ آگے بھی جا کے ایک topic use ہوگا اس میں وہاں پہ اس نے اس input کی جگہ پہ entry کا لفظ use کیا ہوگا ہے یعنی یہ ایسی devices ہوں گی جن کے ذریعے سے ہم directly اپنے data کو enter کر رہے ہیں جس طرح ابھی ہم نے یہاں پہ microphone کی بات پڑی یہاں ہمارے پاس ایک دو اور بھی examples ہیں scanning devices جس طرح barcode reader ہوتا ہے digital camera camera بھی جو ہے direct input جا رہی ہے اور microphone یہ ساری کی ساری are examples source data input devices ہمارے یہ کہلائے گی ایسے ہی ہمارے پاس جو اس سے اگلا short question ہے what is indirect input indirect کیا ہوتا ہے a method in which data is entered وہ method جس میں ہم data کو enter کریں گے with some intermediate handling intermediate درمیانی ہم جو device use کریں گے اپنے کام کو data کو handle کرنے کے لیے indirect input کہلائے گا جس طرح سے ہم لوگ mouse اور keyboard جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یعنی ہم mouse اور keyboard یہ مرپس intermediate جو ہے وہ device کہلائے گا جس کو ہمیں handle بھی کرنا پڑھ رہا ہے اس کو operate بھی کرنا پڑھ رہا ہے تو ایسی devices کے دیوائیسیز کے دیوائیے سے ہم جب data enter کریں گے تو وہ indirect input کہلائے گا the data entered in computer via via ہوتا ہے through یہاں پہ اس کا جو ہے سینونیم لکھ بھی دیتا ہوں آپ اس کی جگہ پہ یہ لفظ بھی use کر سکتے ہیں کہ the data entered in computer through keyboard اور mouse are examples of indirect input next ہمارے پاس question جو آ رہا ہے what are input devices input devices کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم نے جو پیچھے long question پڑھا اپنے third یا fourth lecture کے اندر اس میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا یہاں مزید ہم اس کو use کر لیتے ہیں یہاں اس کو پڑھ لیتے ہیں simple بھی اس کا ایک definition بن سکتی ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پہلے ہم یہاں سے پڑھ لیتے کہ input devices کیا ہوتی ہیں an input device is a hardware component hardware کا ایسا حصہ ہوتا ہے data and instruction جو data اور instruction کو enter کرنے کے لیے into computer یا simply یہ کر سکتے ہیں دونوں میں سے آپ جو چاہیں definition اپنی کر سکتے ہیں جو آپ کو easy لگے input devices take data take mean حاصل کرنا لینا input devices یہ data کو حاصل کرتی ہیں اور instruction کو حاصل کرتی from the user user سے حاصل کر رہے user کون ہے ہم لوگ جو use کر رہے ہیں یعنی ہم نے data دینا ہے input دینی ہے تو computer نے devices انہوں نے حاصل کرنا ہے and convert it اور اس کو تبدیل کر دینا convert کر دینا enough form ایک ایسی حالت میں that is understandable by the computer computer کے لیے understandable computer کے سمجھنے قابل لو وہ ہمارے پاس input device وہ ہوگی جو data user سے لے گی اور اس کو convert کر کے computer کو دے گی تاکہ computer اس کو understand کر سکے اس کو دیکھ سکے کہ اس کو check کر سکے کہ user نے کیا کام کرنے کو بولا اس کے اندر ہمارے پاس اس نے تین طرح کی جنرل جو input devices کی اقسام ہے پہلی ہمارے پاس کی بورڈ کی بورڈ ہمارے پاس پوائنٹ devices ایسی devices کو بولتے ہم جن کے ذریعے سے اپنے کرسر کو سکرین پر کنٹرول کرتے جتنا mouse ہو گیا touch پیڈ ہو گیا تو یہ اس طرح جو devices ہیں اور ثرد نمبر پر ہمارے data entry devices ان کو entry یا input بھی ابھی ہم نے پہلے topic میں یہ بڑا کہ source data input یا source data entry devices گئے لاتی ہیں اس کا بھی پاس آگے جا کے question آئے گا تو یہاں تک آپ کا topic ہے جس میں ہم نے 4-5 ترہاں کی definition پڑھی ہم نے سب سے پہلے difference پڑھا اور source data entry devices ہم نے definition پڑھی ہم نے آج کے topic میں ہمارا جو ہے وہ اتنا ہی تھا next topic شروع ہوگا keyboard کے بارے میں ہوگا keyboard کیا ہوتا ہے اس کے parts کون کون سے ہیں اور اس کے اوپر کون کون سی کیز ہوتی ہیں اور ہم ان کے دلی ٹائپ کیس کون سا بٹن کام کرتا یہ سارا ہمارا next topic ہوگا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے کلاس فیلو سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس topic کو سمجھ سکیں